بسم اللہ الرحمن الرحیم جاسوس آزم عمران سیریز مصنف مزر کلیم ایم اے عمران نے پردہ ہٹایا اور سپر فیاض کے شاندار انداز میں سجیہ ہوئے دفتر میں داخل ہو گیا باہر بیٹھے چپراسی نے اسے پہلے ہی بھی بتایا تھا کہ سپر فیاض کو بڑے صاحب یعنی سر رحمان نے بلایا ہے اور عمران جانتا تھا کہ سر رحمان اس خبر پر اس کو خوب جھاڑ پلا رہے ہوں گے وہ مسکراتا ہوا میز کی سائیڈ پر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ باہر سے سپر فیاض کے بربرانے کی آواز سنائی دی اور عمران چونک کر سیدھا ہو گیا ہوں حاسد سب حاسد ہیں ہوں سپر فیاض نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا اور پھر سامنے بیٹھے عمران کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا کون حسد کر سکتا ہے میری یار کے ساتھ کس میں یہ جورت مجھے بتاؤ عمران نے بڑے پرخدوس لہجے میں کہا ہوں تو اب چلے آئے ہو میرا دل جلانے سوپر فیاض نے پھنکاتے ہوئے لہجے میں کہا اور دھم سے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اس کا تامبے کی طرح سرخ چہرہ بتا رہا تھا کہ سر رحمان نے کچھ سورت سے زیادہ ہی ڈوز پلا دی ہے ارے کیا عزاز ملے کی خبر پڑھتے ہی تمہاری عقل کھانس چلنے چلی گئی ہے بندہِ خدا میں تو مبارک بات دینے کے لئے آیا ہوں واہ مزہ آیا نا آج دنیا کو پتا چلا کہ سوپر فیاض کی کیا حیثیت ہے ویسے ایک بات ہے سوپر فیاض کہ تم نے بہادری کا ایسا کانامہ سر انجان دیا ہے کہ میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا یار ویری گوڈ اب کم از کم میں بھی سینہ چوڑا کر کے چلا کروں گا کہ میرا یار سکہ بند بہادر ہے عمران کے رہجے میں بے پناہ خلوص تھا اور فیاض چند نمہ غور سے عمران کو دیکھتا رہا جیسے اس بات کا یقین کر رہا ہو کہ عمران تنس کر رہا ہے یا واقعی خلوص سے بات کر رہا ہے لیکن ظاہر ہے عمران کی ادھکاری اگر سوپر فیاض چیک کر لیتا تو شاید عمران ساری عمر کے لئے ادھکاری سے توبہ کر لیتا اس لئے فیاض کا بگڑا ہوا چہرہ پوری طرح کھیل اٹھا اوہ شکریہ تمہاری ڈیڈی نے تو مجھے اس طرح ڈانٹ پلا دی جیسے میں نے کوئی نامہ سر انجام نہ دیا ہو بلکہ کوئی بہت بڑا جرم کر لیا ہو اب دیکھو نا عمران میں نے تو نہیں کہا اخبار والوں کو کہ وہ خبر چھاپیں اس میں میرا آخر قصوری کیا ہے فیاض نے کہا بلکل بلکل تمہارا قصور تو صرف اتنا ہے کہ تم نے بہادری کا کام سر انجام دیا ہے باقی سارا قصور تو ان کا ہے جو تمہیں تمغہ دے رہے ہیں بائی دی وے نقد رقم کتنی ملے گی اس تمغے کے ساتھ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا نقد رقم کیا مطلب اوہ اچھا تمہاری نظر رقم پر ہے میں بھی کہوں کہ آخر تمہاری زبان میں اتنی مٹھاس کہاں سے آگئی فیاض کا چہرہ ایک بار پھر بگڑنے لگا اوہ تم غلط سمجھ رہے ہو دیئر فیاض تمہیں معلوم تو ہے کہ سیکیٹری وزارت خارجہ سلسلطان سے میری پرانی الیکس لکھ ہے اور انہوں نے ایک بار بتایا تھا کہ تمغے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک تمغہ خالص سونے کا بنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ صرف پانچ ہزار روپیہ ملتا ہے جبکہ دوسرا تمغہ بھی ہوتا تو سونے کا ہے لیکن بس ذرا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دس لاکھ روپے نقد ملتے ہیں یہ سارے چکر ان افسروں نے چلا رکھا ہے جب اپنے آدمی کو تمغہ دینا ہوتا ہے تو دس لاکھ والا دے دیتے ہیں اور اگر کسی اور کو دینا ہوتا ہے تو اسے وہی پانچ ہزار والا پکڑا دیتے ہیں عمران نے کہا اوہ تو یہ چکر ہے کمال ہے ان تمغوں میں بھی تھاندی ہوتی ہے فیاض نے حیرت بھائی لہی انداز میں آنکھیں پھارتے ہوئے کہا اچھا تو تمہیں نہیں معلوم تھا اس لئے تو پوچھ رہا ہوں اگر وہ تمہیں پانچ ہزار والا تمغہ دے رہے ہو تو مجھے بتاؤ میں سلسلطان سے کہہ کر تمہیں دس لاکھ والا تمغہ دلوا دوں گا عمران نے کہا یار تم ہی کچھ کرو اب تو مجھے یقین ہے کہ مجھے پانچ ہزار والا ہی پکڑا دیں گے دس لاکھ والا ٹھیک ہے فیاض نے جلدی سے سر ہلاتے ہوئے کہا ارے کرنا کیا ہے بس سمجھو کہ دس لاکھ تمہاری جیب میں اور تمغہ تمہاری گلے میں لیکن یار اتنا بڑا عزاز اور پیاروں کو کوئی دعوت ہی نہیں دی سوچ لو دعوت کیا ہے عمران جب جی چاہے کھالو لیکن تمغہ وہی دس لاکھ والا ہونا چاہیے فیاض اب پوری طرح عمران کی چکر میں آ گیا تھا ویری گوڈ تمہیں تو بہادی کے ساتھ ساتھ سخاوت کا بھی تمغہ ملنا چاہیے یہ ہوئی نہ بات ویسے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم واقعی بہادر ہو عمران نے کہا ارے دس ہزار بار تو دعوت کھا چکے ہو پھر بھی ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہلی بار دعوت کھانے جا رہے ہو فیاض نے ہستے ہوئے کہا پھر اٹھو کھلاو دعوت نیکی ہو پوچھ پوچھ عمران نے کہا کیا مطلب اس وقت یہ کوئی وقت ہے دعوت کا فیاض نے بری طرح چوکتے ہوئے کہا سخاوت کا کوئی وقت نہیں ہوتا چلو اٹھو عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا لیکن وہ ڈیوٹی یار کیا پاگل ہو گئے ہو فیاض نے حیرت پھری لہچے میں کہا تم اٹھو تو صحیح جس کو ملکہ سب سے بڑا عزاز مل رہا ہو بہادری کا وہ اب ڈیوٹی سے ارے اٹھو عمران نے سرکرتے ہوئے کہا میں ڈر تو نہیں رہا لیکن وہ سر رحمان یار وہ فیاض اس انداز میں کھڑا ہو گیا جیسے تز بزب کا شکار ہو تم چلو تو صحیح سر رحمان کو اب تم سے ڈرنا چاہیے تم کیوں ڈرتے ہو چلو عمران نے کہا اور دوازے کی طرف بڑھ گیا اچھا چلو ٹھیک ہے واقعی سر رحمان اب میرا خیاب بگاڑ سکتے ہیں آخر مجھے ملکہ سب سے بڑا عزاز ملنے والا ہے فیاض نے کہا اور عمران کے پیچھے دفتر سے باہر آ گیا بڑے صاحب پوچھے تو انہیں بتا دینا کہ میں ایک خاص مہم پر جا رہا ہوں فیاض نے باہر بیٹھے چپراسی سے بڑے رو بارو دہجے میں کہا جی اچھا صاحب میں انہیں بتا دوں گا کہ آپ عمران صاحب کے ساتھ گئے ہیں چپراسی نے سر ہلاتے ہوئے کہا خبردار عمران کا نام نہ لینا ودا زندہ دفن کر دوں گا سمجھے فیاض نے بڑی طرح دھارتے ہوئے کہا اور چپراسی در کر دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا جی جی صاحب جی نام نہیں لوں گا چھوٹے صاحب کہہ دوں گا چپراسی نے سہمے ہوئے لیجے میں کہا تم احمق اللو گدے میں کہہ رہا ہوں کہ عمران کا ذکر نہ آئے صالح فلسفی کی اولاد نا جانے کہاں سے بھرتی ہو کر آ جاتے ہیں فیاض کا پارہ اروج پر پہنچ گیا تھا جی صاحب چپراسی واقعی بری طرح بکھلا گیا ارے تم بیٹھو جی پ میں میں کہہ رہا ہوں کہ اب ڈرنا چھوڑ دو عمران نے فیاض کا بازو پکڑ کر اسے جی پر دھکیلتے ہوئے کہا اور فیاض سر ہلاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا عمران دوسری تب سے گھوم کر سائٹ سیٹ پر آ بیٹھا کہاں چلنا ہے فیاض نے گاڑی سرک پر لاتے ہوئے کہا شہیٹن چلو عمران نے کہا شہیٹن لیکن یار وہ تو بڑا مہنگا ہوتل ہے ایک دم لٹے رہے ہیں ڈاکو ہیں سالے کپڑے اتار لیتے ہیں فیاض نے آنکھیں پھارتے ہوئے کہا ارے کس میں جودت ہے کہ سپر انٹینڈنٹ فیاض کی اونیفارم ہوتار سکے تم چلو تو صحیح عمران نے مو بناتے ہوئے کہا میں تو مہاورتن کہہ رہا تھا بہرحال چلو لیکن ایک بار بتا دوں تم لمبا چوڑا اورڈر نہیں دوگے صرف ایک کھانا فیاض نے حفظ ماتقدم کے طور پر کہا بلکل بلکل صرف ایک کھانا تم چلو تو صحیح عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور فیاض مطمئن ہو کر جیپ دوڑانے لگا تھوڑی دیر بعد اس کی جیپ ہوتل شیریٹن کی شاندار عمارت کے گیٹ میں داخل ہو گئی اور وہ دونوں چند لمحوں بعد ہوتل کی شاندار ٹائننگ ہول میں پہنچ گئے اس وقت چونکہ کھانے کا بقاعدہ وقت نہ تھا اس لئے میزیں خالی پڑی ہوئی تھیں ان کے بیٹھتی ویٹر مینیو کارڈ لے کر ان کے پاس پہنچ گیا اور عمران نے مینیو ویٹر کے ہاتھ سے لے لیا اور اس پر نظریں دوڑانے لگا جیسے اپنی پسند کا کھانا منتخب کر رہا ہو فیاز ہونٹ بہنچے بیٹھا ہوا تھا دیکھو چکن جل فریزے کی دو پلیٹیں ہمارے لیے لے آؤ اور سو پلیٹیں ہوتل کے اکھوب میں واقع یتیم خانے میں پہنچا دو عمران نے چند لمحوں بعد مینیو ویٹر کو واپس کرتے ہوئے کہا اور اس کا آرڈر سن کر ویٹر کے ساتھ ساتھ کیپٹن فیاز بھی اچھل پڑا کیا کیا کہہ رہے ہو سوپر فیاز نے اچھلتے ہوئے کہا خاموش بیٹھے رہو میں وعدے کے مطابق ایک کھانا منگوا رہا ہوں اگر تم نے کوئی عذر کیا تو پھر پورے مینیو کا آرڈر دے دوں گا عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا مگر سو پلیٹیں ہوتی ہیں یتیم خانے میں ارے کیا تم نے مجھے کوئی رئیس سمجھ رکھا ہے آخر کیامت لب ہے تمہارا فیاز بھلا چکن جل فریزی کی سو پلیٹوں کا آرڈر سن کر کیسے خاموش رہ سکتا تھا آخر بل تو اسی نے ادار کرنا تھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی پھر لے لینا پانچ ہزار والا تمگا دس لاکھ کے لیے تو کچھ خرچ کرنا ہی پڑے گا اور پھر میں تو تمہارے عجر و ثواب میں اضافہ کر رہا ہوں نیک کام ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا لیکن ذرا فیاز نے پہلے کی نزبت قدر نرب لہجے میں کہا کیونکہ پانچ ہزار اور دس لاکھ میں نمائیہ فرق اسے بھی نظر آ رہا تھا تم جاؤ اور جو آرڈر میں نے دیا ہے اس کی تعمیل جا کر کرو عمران نے قریب کھڑے ویٹر سے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور ویٹر سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا دس لاکھ تو جب ملے گا سو ملے گا تم نے ابھی سے بھائی خرچہ شروع کر دیا ہے لیکن اب یاد رکھنا کہ اگر دس لاکھ والا تمغہ نہ ملا تو میں تمہیں گردن دبا دوں گا فیاز نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا تم گردن دباؤگے تو میں آنکھیں نکال لوں گا بولو منظور ہے سودا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب آنکھیں کیوں نکالوگے رکم بھی میری خرچ کے ہو رہی ہے سو پلیٹے چکن جل فریزی کی اور وہ بھی ہوتل شیٹن کی لہولولا اچھی دعوت کی حامی بھری فیاز نے دعوت پیستے ہوئے کہا تم نے وہ مہابرہ نہیں سنا کہ جس کی گردن دباؤ وہ ہی آنکھیں نکالتا ہے لیکن یہ قدیم مہابرہ ہے اس وقت افرادی قوت کی کمی تھی اس لئے دونوں کام ایک ہی آدمی سے لیے جاتے تھے اب تو ایک آدمی ایک ہی کام کر سکتا ہے اس لئے تم نے اگر میری گردن دبائی تو میں تمہاری آنکھیں نکال لوں گا عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور فیاز نجانے کیا کہنا چاہتا تھا ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا کیونکہ ویٹر نے میس پر کھانا لگانا شروع کر دیا تھا سو پلیٹو والے آرڈر کی تعمیل ہو گئی عمران نے ویٹر سے پوچھا یا سر ہنگامی طور پر آرڈر کی تعمیل کی جا رہی ہے ویٹر نے موت دبانا لہجے میں کہا اوکے عمران نے مطمئن ہوتے ہوئے کہا اور پھر کھانا لگنے کے بعد وہ دونوں کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے سوپر فیاز کے ہاتھ تو بڑے سوچ چل رہے تھے کیونکہ کھانے کا وقت نہ تھا لیکن عمران اس طرح کھا رہا تھا جیسے کئی دنوں سے بھوکا ہو کیا تم نے رات کھانا نہیں کھا رہا تھا فیاز نے پوچھا رات کونسی رات عمران نے چونک کر پوچھا یہی گزشتا رات اور کونسی رات کی بات ہو سکتی ہے فیاز نے تیز لہجے میں کہا بس یار کچھ نہ پوچھو نہ جانے کتنی راتیں میں نے کھانے کے فیراک میں سہر کی ہیں عمران نے بڑے شائرانہ انداز میں جواب دیا اور فیاز ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا صاحب یتیم خانے کے منیجر آگئے ہیں آپ کا شکریہ عطا کر نہ چاہتے ہیں ویٹر نے قریب آ کر کہا ارے کہاں ہیں بلاؤ جلی عمران نے کہا اور ویٹر سارے ہیل آتا ہوا واپس چلا گیا ہوں شکریہ خالی شکریہ ابھی بلائے گا تو پتہ چلے گا کہ شکریہ مجھے کا کتنے کا پڑا ہے فیاز نے بڑی بے بسی کے اسے انداز میں بربڑاتے ہوئے کہا لیکن ظاہر ہے وہ کھل کر بات نہ کر سکتا تھا ونہ یہ کھانا بھی جاتا اور دس لاکھ والا تمغا بھی چند لمحو بعد ایک مرجان مرنچ سا آدمی جس نے ایک خدر کا کرتہ اور پجامہ پہنا ہوا تھا بڑے مہدبانہ انداز میں چلتا ہوا ان کی طرف بڑھا اور اس نے اس طرح فیدویانہ انداز میں عمران اور فیاز کو سلام کیا جیسے عمران اور فیاز نے یتیم خانے میں کھانا بھیج کر اس کی ساتھ نسلوں پر احسان کیا ہو حضور آپ نے سخاوت کی انتہا فرما دی ہے حضور ہوتل شہیٹن میں یتیم بچے تو داخل نہیں ہو سکتے اور کہاں آپ جیسے سخی کی کرم پرورسی سے وہ اس وقت ہوتل شہیٹن کا کھانا کھا رہے ہیں حضور کی جان و مال میں برکت ہو میں تو حضور آپ جیسے سخیوں کا صرف دیدار کرنے حاضر ہوا ہوں مینیجر نے گھگیائے ہوئے رہجے میں کہا ادھر تشریف رکھئے عمران نے کسی گھسیٹ کر مینیجر کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ارے جانے دو ٹھیک ہے بڑے میاں بس ہو گیا شکریہ فیاز دوبارہ چٹ گیا کمال ہے سپر فیاز یہ تو انتہائی بتہذیبی ہے کم از کم ایسی بتہذیبی کا مظاہرہ بہادری کا سب سے بڑا اعزاز ملنے والا نہیں کر سکتا عمران نے آنکھیں لکاتے ہوئے کہا جی جی مجھے اجازت دیجئے تو بہتر ہے مینیجر نے پہلے سے زیادہ گھگیائے ہوئے لہجے میں کہا اس کے ذہن میں شاید ایسا تصور بھی نہ تھا کہ ہوتل شیٹن میں بیٹھنے والے اتنے بڑے آدمی سے اسے اپنے ساتھ بٹھا سکیں پھر سپر فیاز کی باروب یونی فارم ظاہر ہے اس سے تو گھگیا نہیں تھا میں کہہ رہا ہوں آپ بیٹھیں عمران نے جب سخت لہجے میں کہا تو مینیجر جی جی کرتا ہوا جلدی سے کرسی کے کنارے پر اس طرح ٹک گیا جیسے کرسی کی سیٹ میں کیل نکلے ہوئے ہو آپ کا نام عمران نے بقاعدہ اس کا انٹرویو لینے والے انداز میں پوچھا جی بندے کو آپ کے خادم کو منشیر احمد دین کہتے ہیں مینیجر نے سرس جھکائے ہوئے جواب دیا کب سے یتیم خانہ چلا رہے ہو اور کتنے بچے ہیں ذرا تفصیل سے بتاؤ عمران نے کہا جی میری کیا ہستی ہے یتیم خانہ چلانے کی ایک فلائی تنظیم ہے جناب خدوت ثانی تنظیم اس میں آپ جیسے سخی شامل ہیں یہ یتیم خانہ اس تنظیم کے تحت چلتا ہے میں تو بس منیجر ہوں حضور یتیم خانہ گزشتہ دس سالوں سے قائم ہے جناب اس میں اٹھانوے بچے ہیں ہم ان کا لباس رہائش خوراق اور تعلیم کے اخراجات ادا کرتے ہیں جناب بس گزارہ ہو رہا ہے بیچارے یتیموں کا اب دیکھئے جناب عید قریب ہے اور یتیم بچے جن کا نہ باپ ہے نہ ماں جو عید پر انہیں نئے کپڑے پہنائیں انہیں اپنے کاندھوں پر سوار کر کے عید کا لے کر جائیں وہ تو بیچارے یتیم ہیں اور مسکین ہیں جی خالی خالی آنکھوں سے سڑک پر گزرنے والے بچوں کو دیکھتے رہتے ہیں عید والے دن اگر کسی سخی کی نظر کرم ہو گئی تو جی شاید مٹھائی کا ایک ایک دانہ ان بیچاروں کے نصیب میں ہو جائے گا ورنہ جی آپ ناراض ہو رہے ہیں آپ ناراض ہو رہے ہوں گے جی اس لئے مجھے اب اجازت دیجئے اللہ آپ جیسے سخیوں کو قائم رکھے آپ نے واقعی یتیموں کو اتنا مہنگا کھانا کھلا کر بہت بڑی نیکی کی ہے بات کرتے کرتے شاید مینیجر کی نظریں سپر فیاض کے چہرے پر پڑ گئی تھی وہ اس طرح ہوت بھیچے ہوئے تھا کہ جیسے ابھی اسے کچھا چھبا جائے گا وہ تو بکلا کر اٹھ کھڑا ہوا منشیر احمد دین صاحب میں کہہ رہا ہوں بیٹھ جائے آپ کے پاس رسید بک تو ہوگی عمران نے سخت لہجے میں کہا جی ہاں جناب ہے لیکن جناب آپ نے تو پہلی بہت بڑا کرم کیا ہے جناب منشیر نے چوکتے ہوئے کہا تم پر کوئی احسان نہیں کیا وہ بھیق نہیں ہے ان کا قرض ہے ہم پر سمجھے اور سنو یہ سپر انٹینڈنٹ فیاض ہیں اس شہر کے سب سے سخی آدمی اور یہ ہر بات کا خیال رکھتے ہیں یہ کھانا بھی انہوں نے ہی بھیجو آیا ہے اور ابھی آپ کو ایک لاکھ روپے کا چیک بھی دے رہے ہیں کہ یتیم کھانے کے سارے بچے عید پر اچھے اور نئے لباس پہنیں خوب کھائیں پییں ہم عید والے روز خود یتیم کھانے آئیں گے اور ان سب بچوں کو عید گاہ لے کر جائیں گے سمجھے تم چیک لے کر فوراں بچوں کے کپڑوں کا انتظام شروع کر دو اور ہاں سنو اگر تم نے کنجوسی کرنے کی کوشش کی تو الٹا لٹکا دوں گا تمہیں انتہائی قیمتی اور اچھا لباس ہونا چاہیے بچوں کا عمران نے تیز لہجے میں کہا اور عمران کی باتیں سن کر منیجر کی آنکھیں حیرت سے بری طرح پھیلنے لگیں کیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں دوں گا ایک لاکھ کا چیک فیاض جو ہونٹ بہچے ہوئے خاموچ بیٹھا تھا یک لخت چیخ کر بولا پھر وہی عزر دس لاکھ نہیں لے نا تم نے مر کیوں رہے ہو بینکوں میں رقم پڑی سر رہی ہے بولو دے تو ہچ چیک یا پھر عمران نے غراتے ہوئے کہا یہ اچھی ربردستی ہے فیاض نے جھنجلائے ہوئے لہجے میں کہا اب دو لاکھ کا چیک دو اور سوچ لو جتنا عزر کرتے جاؤگے رقم بڑھتی جائے گی عمران نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا ارے ارے ٹھیک ہے ایک لاکھ ٹھیک ہے مگر یہ زبردستی ہے فیاض نے بکھلا کر جیب سے چیک نکالتے ہوئے کہا اور جلدی سے ایک لاکھ کا چیک کاٹ کر منیجر کی طرف اس طرح پھیکا جیسے کہہ رہا ہوں کہ اب دفع ہو جاؤ وہ نہ جان سے مار دوں گا منشی صاحب چیک اٹھائیو اور انتظام شروع کر دیجئے جائیے عمران نے چیک اٹھا کر منشی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور منیجر کا گلہ ہیلرٹ کے مارے اس قدر خوشک ہو گیا کہ باوجود کوشش کے اس کے موں سے ایک لفظ نہ نکل پا رہا تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر سلام کیا اور اتنی تیزی سے واپس موڑا جیسے سے خطرہ ہو کہ ابھی عمران اس سے چیک واپس نہ لے لے ویٹر برتن سمیٹ رہا تھا عمران نے اسے فوراں بل لانے کے لئے کہا اور ویٹر نے خاموشی سے جیب سے بل نکالا اور خالی پلیٹ میں رکھ دیا ارے صرف پانچ ہزار کمال ہے فیاض تم تو کہہ رہے تھے کہ ہوتل شیٹن بڑا مہنگا ہوتل ہے ایک سو دو پلیٹوں کے کھانے کا بل صرف پانچ ہزار روپے یہ ہوتل ہے یا لنگر خانہ عمران کے چہرے پر حیرت تھی ہوں پانچ ہزار کم ہیں فیاض نے جلدی جلدی کہا اور جیب سے ہزار ہزار کے پانچ نوٹ نکال کر اس نے سامنے میز پر رکھے اور ویٹر کو اس طرح اشارہ کیا کہ وہ جلدی سے اٹھا کر چلا جائے آؤ اب چلیں فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا بیٹھو مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنا ہے عمران نے انتہائی سنجیدہ لہنچے میں کہا ضروری باتیں مجھ سے فیاض نے چونکہ کہا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا وہ سوالی انداز میں عمران کو دیکھ رہا تھا ویٹر کاؤنٹر بوائے کو بھیجو میرے پاس عمران نے واپس جاتے ہوئے ویٹر سے کہا کیوں کیوں بلارے ہو اسے فیاض نے ایک بار پھر چونک پڑا مجھے کچھ گھپلا سا محسوس ہو رہا ہے ہوتل شہیٹن تو چائے کے ایک سیٹ کے پانچ ہدا روپے وصول کر لیتا ہے یہ آخر آج ایسی کیا کائیا پلٹ ہو گئی ہے کہ ایک سو دو کھانوں کا بل صرف پانچ ہدا روپے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا ارے آخر تمہیں مجھ سے کیا دشمنی ہے کیوں میری جان کے لئے عذاب بن گئے ہو میں جا رہا ہوں فیاض نے اٹھ کر پیپ تکتے ہوئے کہا میں کہہ رہا ہوں اس لئے تمہارا فائدہ ہے بیٹھ جاؤ عمران نے اسے گھر کی دی اور فیاض ہونٹ بھیجتا ہوا بیٹھ گیا جی صاحب اسی لمحے کاؤنٹر مین نے قریب آ کر مہدبانہ لہجے میں کہا اس بل کی رسیت کاٹو میں اسے اخبار میں شائع کرا دوں گا کہ ہوتل شہیڈن نے کھانے کے ریٹ کم کر دیے ہیں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا جی یہ تو خصوصی ریایت ہے جناب سپرینٹینڈنٹ صاحب کے لئے ورنہ بلتو پچیس ہزار کا ہے جناب کاؤنٹر مین نے جلدی سے وضاعت کرتے ہوئے کہا اوہ اچھا تو یہ بات ہے ٹھیک ہے جاؤ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور کاؤنٹر مین سلام کر کے واپس چلا گیا اوہ بڑا روب داب ہے بھائی یار تمہارے پاس کوئی فالتو وردی تو ہوگی مجھے دے دو میں تو کھانے کے مہنگے بل ادا کرتے کرتے تنگ آ گیا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے فیاض سے مخاطب ہو کر کہا اور فیاض کا سینہ پہلی بار فقر سے پھول گیا بس اب مزید وقت ضائع مت کرو چلو اٹھو کیپٹن فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹھو یہ بتاؤ اس خبر کے شائع کرانے پر ڈیلی نیوز کے چیف ریپورٹر جہانگی نے کتنی رقم دی ہے تم سے عمران کا لہجہ بہت سنجیدہ تھا کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو تم فیاض کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگی وہ جلدی سے کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا میں پوچھا ہوں کتنی رقم دی ہے اسے عمران کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا رقم رقم تو نہیں دی اس کے ایک آدمی کو بھرتی کیا ہے موقع میں رقم تو نہیں دی فیاض نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا کون آدمی ہے کس عوضے پر بھرتی ہوا ہے عمران نے چونک کر پوچھا مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو تم کیسے جانتے ہو جانگیر کو فیاض نے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ عمران نے کہا شناخت شعبے میں اسٹرور کیپر کی ضعورت تھی اس کا آدمی میار پر پورا اترتا تھا اس لئے میں نے اسے بھرتی کر لیا اس کا نام ارشد ہے فیاض نے جواب دیا کیا تم نے اسے جھوٹی خبر لگانے کیلئے کہا تھا عمران نے پوچھا جھوٹی خبر کون سی جھوٹی خبر فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا یہی تمگے اور کرنسی والی عمران نے اس سپارٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب یہ جھوٹی خبر ہے نہیں اسے خود مجھے بتایا تھا وہ بہت باخبر صحافی ہے اس نے کہا ہے کہ یہ خبر انتہائی مصدقہ ہے فیاض کی حالت دیکھنے والی تھی میں نے سرسلطان سے بات کی تھی انہوں نے پوری انکوائری کر لی ہے ایسا کوئی ادھارہ نہیں ہے ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے حکومت کا سمجھے؟ میں یہی بتانے تمہیں یہاں لیا تھا تاکہ تم اس جہانگیر کی اور زیادہ خدمت کی چکر میں نہ پڑے رہنا اس نے کام کرانا تھا کرا لیا ایسی خبروں کو ڈیسک نیوز کہا جاتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ میں اسے گولی مار دوں گا فیاض کی حالت واقعی قابل دی تھی غصے کی شدت سے اس کا چہرہ بری طرح پھڑکنے لگا تھا وہ صحافی ہے اور تم سرکاری ملازم اس لئے ایسی غلطی نہ کرنا ونہ اس نے دوسری خبر شائع کر دینی ہے کہ فیاض صاحب نے اپنے کارنامے کو غلط طور پر ریپورٹ کیا اور پھر تمہیں جان بکشوانا مشکل ہو جائے گا بس جتنی پبلیسٹی ہو گئی ہے تمہاری اتنی ہی کافی ہے عمران نے جواب دیا مگر تم تو کہہ رہے تھے وہ دس لاکھ اور تمگا اوہ جب تمہیں معلوم تھا تو پھر تم نے یہ دعوت یہ ایک لاکھ روپے کیا مطلب فیاض اس بری طرح بکھلا گیا کہ اس کے موں سے سیدھے الفاظ بھی نہ نکل رہے تھے یہ دعوت تو خبر شپنے کی خوشی میں کھائی ہے میں نے اور ایک لاکھ کا ثواب ملے گا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ایسی تحسیمیں گیا ثواب تم کمینے تم نے جان بوجھ کر میں تم سے پوچھ لوں گا میں فیاض ایک جھٹکے سے اٹھا غصے کی شدت سے اس کے موں سے جھاگ نکلنے لگی تھی ارے ارے اتنا غصہ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض غصے کی شدت سے پاؤں پٹکتا تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف پلٹ گیا ارے مجھے تو ساتھ لے دیو ارے وہ ٹیکسی کا کرایا عمران نے اٹھ کر اسے پکارا لیکن فیاض آندھی اور طوفان کی طرح چلتا ہوا اس کو سواب کما کر دو اوپر سے غصہ بھی دکھاتے ہیں عجیب الٹی کھوپڑی کے لوگ ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف پڑھنے لگا مین گیر سے باہر آ کر وہ ٹیکسی کی تلاش میں ادھا ادھا دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے اکب سے ایک آواز سنائی دی جناب بولنے والے کا لہجہ بہت مودبانہ تھا اور عمران آواز سنکر تیزی سے گھون گیا سامنے ایک ادھر عمر ویٹر کھڑا تھا اس کے چہرے پر موجود کپاہت بے حد واضح تھی جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ بات کرے یا نہ کرے کیا بات ہے بابا عمران نے حیرت پھری انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا جناب اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں ایک درخواست کروں ادھر عمر ویٹر نے سر جھکاتے ہوئے کہا ارے ناراض ہونے کی کیا بات ہے بولو کیا بات ہے عمران نے نرم لہجے میں کہا جناب یہ میرے بیٹے کی تعلیمی اصناد ہیں میں نے اپنا پیٹ کارٹ کارٹ کر اسے تعلیم دلائی ہے جناب فیار صاحب اکثر یہاں آتے رہتے ہیں ان کے محکمے میں نوکری کا چانس تھا میں نے ان کی بڑی منتیں کی ہیں لیکن جناب انہوں نے میرے بیٹے سے کم تعلیم والے کو نوکری دے دی ہے ادھر عمر ویٹر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا عمران نے سر ہلاتے ہوئے لفافہ کھولا اور اسے موجود تعلیمی اصناد کو دیکھنے لگا تعلیمی اصناد کی نویت دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بابا اس نوکری کی بات کر رہا ہے جس پر صحافی جانگی کا آدمی ارشد تائینات ہوا ہے تمہارے بیٹے نے واقعی محنت کی ہے بابا شاندار کیریئر ہے اس تعلیم کا عمران نے ہوت بھیجتے ہوئے کہا اب اسے واقعی فیاض پر غصہ آ رہا تھا جس نے ایک غریب اور مستحق آدمی کا حق مار کر صرف تمہارے کے چکر میں غیر مستحق کو نوکری دے دی حالانکہ اس نے دیکھا تھا کہ بوڑے کے بیٹے نے واقعی ہر کلاس میں انتہائی عالی نمبر حاصل کیے تھے جناب کیا کہہ سکتا ہوں میں غریب آدمی ہوں ایک معمولی سا ویٹر ہوں میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ ایک فیاض صاحب نے جسے نوکری دی ہے وہ ایک تو تھرڈ ڈیویجن پاس ہے دوسرے جناب وہ بہت غلط نوجوان ہے اس کا اٹنا بیٹنا ٹھیک آدمیوں میں نہیں ہے میرے بیٹوں کا کلاس فیلو رہا ہے وہ میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ اس کا اٹنا بیٹنا کئی سالوں سے بادشاہ گروپ کے ساتھ ہے اور جناب میں ہوتلوں کا ویٹر ہوں اس لئے مجھے کچھ زیادہ ہی ان لوگوں کا پتہ چلتا رہتا ہے بادشاہ گروپ بہت خطرناک گروپ ہے ہر بڑے سے بڑے جرم میں یہ لوگ ملوث ہوتے ہیں لیکن جناب اب کیا کیا جائے نوکری بھی انہیں ہی ملتی ہے غریب کو کون پوچھتا ہے اگر آپ میرے بیٹے کے لئے کچھ کر سکیں تو میں بہت ممنون ہوں گا جناب بڑے نے رک رک کر کہا تم فکر نہ کرو بابا یہ لو میرا کارڈ اپنے بیٹے کو کل کسی وقت میرے فلیٹ پر بھیجوا دینا اور سمجھ دو کہ اس کی تعلیمی قابلیت کے مطابق شاندار نوکری مل گئی بلکل بے فکر رہو لیکن ہاں یہ بادشاہ کا گروپ ہے کون کون ہے یہ بادشاہ امران نے جیب سے کارڈ ڈکال کر بڑے ویٹر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جناب اگر انہیں پتہ چل گیا تو جناب وہ مجھے تو کیا میرے پورے گھرانے کو جلا کر راک کر دیں گے جناب میں بہت غریب آدمی ہوں بڑے نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا شاید اس وقت غصے کی وجہ سے اس کے موہ سے بات نکل گئی تھی لیکن اب وہ اس کا نام زبان پر لاتے ہوئے ڈر رہا تھا گھبراو نہیں تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا امران نے اس کے کندے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا جناب گرین کلب کا مالک ٹونی اس گروپ کا بڑا ہے اور اس نے اپنا نام بادشاہ رکھا ہوا ہے بہت بڑا گروپ ہے ہر قسم کے جرائیم میں ملویس ہے بڑے بڑے جرائیم اسمگلنگ بلیک میلنگ بدماشی جوہ بس کچھ نہ پوچھیں انتہائی خطناک گروپ ہے جناب لیکن جناب میں غریب آت بھی ہوں ویٹا نے کافتے ہوئے لہجے میں کہا بس کافی ہے اب تم جاؤ اپنے بیٹے کو ضرور بھیجنا اس کی نوکری پکی سمجھو اور سنو بلکل بے فکر ہو جاؤ تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا سمجھے امران نے اس کو ایک بار پھر تھپکی دیتے ہوئے کہا خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے حضور آپ نے واقعی مجھے غریب کی بات سن کر ہی مجھ پر احسان کیا ہے ویٹا نے کہا اور سلام کر کے تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا ہوں بادشاہ گروپ اور اس کا آدمی انٹیلیجنس کے شعبہ سناخت میں سٹور کیپر ٹھیک ہے میں دیکھ دوں گا ہو سکتا ہے کوئی چکر ہو امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے ایک ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکھی تو وہ دوازہ کھول کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تاری تھی زیادہ مشکل تو پیش نہیں آئی اس ہاتھی کو ہینڈل کرنے میں مرسی طویلو عریض آفس ٹیبل کے پیچھے اونچی نشست کی گوشی پر بیٹھتے ہوئے بھاری جسم اور بھاری چہرے کے مالک غیر ملکی نے مسکراتے ہوئے کہا مشکل تم نے بڑا آسان سا لفظ کہہ دیا ہے جونسن خدا کی پناہ یہ آدمی ہے ایک دم پاگل ایک دم احمق کئی بار میرا جی چاہا کہ اسے گولی مار دوں لیکن نا جانے میں کس طرح اسے برداشت کرتی رہی مرسی نے جو بیس کے دوسری طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی بھویں اٹھاتے ہوئے کہا ارے اتنا غصہ یہ تو معصوم سا آدمی ہے جونسن نے ہستے ہوئے کہا تم اب اسے ہینڈل کرو گے تو پتہ چلے گا مرسی نے مو بناتے ہوئے کہا میں نے کیا ہینڈل کرنا ہے بس ابھی تھوڑی دیر میں کام مکمل ہو جائے گا تو بس میرا اور تمہارا کام ختم اس کے بعد بوس جانے اور اس کا کام جونسن نے مسکراتے ہوئے کہا ایک بات تو بتاؤ جونسن کیا بوس اب اتنا بھوکا ہو گیا ہے کہ اب وہ رقم کمانے کے لیے اس گھٹیا حربوں پر اتر آیا ہے مرسی نے کہا کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ارے پاگل تو نہیں ہو گئی جو بوس کے مطالق ایسی بات کہہ رہی ہو جونسن اس کی بات سن کر بری طرح اچھل پڑا تو کیا میں کسی ایرے گیرے کے سامنے کہہ رہی ہوں؟ مرسی نے چونکر کہا گیرے کے سامنے نہیں تم بوس کی فطرت کو تو جانتی ہو اس لئے احتیاط کیا کرو جونسن نے سخت لہجے میں کہا اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن جو بات میں نے کی ہے اس کا جواب تو دو تم تو بوس کا رائٹ ہینڈ ہو تمہیں تو علم ہوگا ہی مرسی نے کہا زیادہ تو نہیں البتہ کچھ کچھ معلوم ہے سنو میں بتاتا ہوں ہمارا مقصد کاسم سے ڈکم حاصل کرنا نہیں ہے یہ اوئی دھندہ ہے انتہائی گہرا کاسم کا باپ سر آسیم نیدر لینڈ کے بہت بڑا سنتکار ہے حکومت نیدر لینڈ نے اس کی خدمات ایک اہم شعبے کیلئے حاصل کی ہیں نیدر لینڈ ایک انتہائی جدید ہتیار بنا رہا ہے اس ہتیار کا کوڈ ڈام ایلفا ہے یہ ایک میزائل نمہ ہتیار ہے بسیوں سمجھو کہ اس کی طاقت ایک ایٹمی میزائل اور ہائیڈروجن بموں سے بھی کئی گناہ زیادہ ہے لیکن اس میزائل کی تیاری میں ایک مخصوص ریشے کی بے پناہ ضرورت پڑتی ہے یہ ریشہ اس ہتیار کی بنیاد ہے اس لیے اس ریشے کی مسلسل تیاری اور فراہمی کے لیے ٹیکسٹائل کی طرح ایک مخصوص مل لگانا پڑتی ہے جس میں اس کی پروڈکشن کی جاتی ہے حکومتیں اسے خفیہ رکھنے کی گرس سے سرکاری طور پر مل لگانے کی بجائے سر آسم کی خدمات حاصل کی ہیں سر آسم کی نیدر لینڈ میں ٹیکسٹائل کی ایک بہت بڑی مل ہے یہ مل اتنی بڑی ہے کہ یوں سمجھو کہ پورے بڑے آزم ایشیا میں اتنی بڑی مل کسی کی نہیں ہے اس مل میں ایک نئے شعبے کا اضافہ کیا گیا ہے جو بظاہر عام سا ریشہ تیار کرے گا لیکن یہ شعبہ عام ریشے کی بجائے الفا میزائل کا ریشہ تیار کرے گا اس شعبے کو خفیہ رکھنے کیلئے انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں سرکاری سیکیورٹی کی بجائے پرائیویٹ سیکیورٹی کا انتظام ہو گیا ہے اور یہ سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ سوائے مخصوص افراد کے اور کوئی اس شعبے کے مخصوص حصے میں داخل نہیں ہو سکتا جہاں اس ریشے کا آخری مرحلہ تیار ہوتا ہے اور پھر اس ریشے کی تیاری میں جس مخصوص خام مال کی ضرورت پڑتی ہے اس کی خریدائی میں اگر حکومت ملوث ہو جائے تو پھر ساری دنیا کوئی اس کی تیاری کا پتہ چل جائے گا لیکن سر آسم کے تعلقات چونکہ پوئی دنیا کے کاروباری اداروں سے ہیں اس لئے سر آسم کے لئے اس خام مال کی فرامی کوئی مشکل کام نہیں ہے اس طرح یہ ریشہ تیار ہوتا رہے گا اور حکومت کی خفیہ لیبورٹری کو سپلائے ہوتا رہے گا جہاں الفا میزائل تیار کیا جاتا ہے اس سارے انتظام کے بعد کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہوگی کہ الفا میزائل کی تیاری کس طرح ہوتی ہے یہ کام واقعی اس طرح خفیہ رہ جاتا لیکن ہماری ایجنسی کو اتفاق سے اس کی بھنک پڑ گئی چنانچہ ہماری ایجنسی نے خفیہ طور پر چھاندبین کی تو سارا معاملہ اس ریشے کی تیاری کے آخری مرحلے پر آ کر رکھ گیا یہ ایسا مخصوص فارمیلہ ہے جسے صرف ایک سائنسدان ڈاکٹر جابر جانتا ہے اور یہ ڈاکٹر جابر سر آسم کی ٹیکسٹائل کے اسی شعبے کے اندر مستقل رہتا ہے وہ غیر شادی شدہ ہے اور بڑا اور سنکی آدمی ہے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا لیکن اس فارمیلے کے حصول کے بعد ایکریمیا یہ ہتیار خود تیار نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ الفا میزائل بھی تیار نہیں ہو سکتا چنانچہ ایجنسی نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر جابر سے یہ فارمیلہ حاصل کیا جائے اس طرح کہ حکومت نیدر لینڈ اور خود ڈاکٹر جابر کو بھی پتا نہ چلے بہت لمبی چوڑی اور خفیہ انکوائری کے بعد پتا چلا کہ ڈاکٹر جابر سر آسم کا دور کا عزیز ہے اور سر آسم سے اس کے تعلقات بہت اچھے ہیں ورنہ ڈاکٹر جابر تو نیدر لینڈ کے صدر تک سے بات کرنا گوارہ نہیں کرتا یہ گرانڈیل کاسم سر آسم کا اکلوتا بیٹا ہے اور سر آسم کے بعد یہ واحد آدمی ہے جس سے ڈاکٹر جابر نہ صرف ملتا ہے بلکہ وہ اس کی معصومیت پر بھی فریفتہ ہے اس نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہوا ہے وہ خود سند کی آدمی ہے اس لئے سے اس پاگل کی حرکات سکنات اور گفتگو میں لطف آتا ہے کاسم اسے انکل کہتا ہے اور سر آسم کے علاوہ صرف کاسم اکثر ڈاکٹر جابر سے ملنے وہاں جاتا ہے چنانچہ ہماری ایجنسی نے اس فارمیلے کو حاصل کرنے کے لئے اس کاسم کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن تم نے خود دیکھا ہے کہ یہ کاسم عجیب و غریب ذہن کا مالک ہے گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشا والا مہاورہ شاید بنا ہی اس کے لئے ہے پہلے یہ سوچا گیا کہ کاسم کو غوا کر لیا جائے اور اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر سر آسم کو بلیک میل کیا جائے اور وہ فارمیلہ حاصل کر لیا جائے لیکن پھر یہ فیصلہ بدل دیا گیا کیونکہ سر آسم کے مطالق ایک تو یہ ریپورٹ حتمی ملی ہے کہ وہ انتہائی باسول آور سخت گیر آدوئی ہیں وہ کاسم کی موت تو گوارہ کر سکتا ہے لیکن فارمیلہ نہیں دے گا دوسری بات یہ کہ حکومت کو بھی علم ہو جائے گا اور پھر نیدر لینڈ کا سب سے خطرناک آدمی کرنل فریدی حرکت میں آ جائے گا اور ہماری ایجنسی ایسا نہیں چاہتی چنانچہ بہت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ براہ راست کاسم کو استعمال کیا جائے اب کاسم کے تعلقات بھی کرنل فریدی اور کیپٹن حمید سے ہیں اس لئے یہ سوچا گیا کہ کاسم کو اس طرح ہینڈل کیا جائے کہ یہ کرنل فریدی اور کیپٹن حمید کو بھی کچھ نہ بتا سکے اس کے اپنی بیوی سے بھی نہیں بنتی اس لئے ایسا بھی کیا جا سکتا تھا کہ کاسم کی بیوی کو اغوا کر کے کاسم کو استعمال کیا جا سکے اس طرح بھی کرنل فریدی کو علم ہو جانا لازمی تھا اس لئے یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کاسم کے ساتھ تمہاری نازیبہ تطاویر کھینچ کر اسے اس طرح بلیک میل کیا جائے اور وہ کسی کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہ ہو اور فارمیلہ ڈاکٹر جابر سے حاصل کر کے ہمارے حوالے کر دے چنانچہ کاسم کو یہاں لانے کیلئے سارا کھیل کھیلا گیا تاکہ یہاں اپنی مرضی سے اس کی تصاویر بنائی جا سکیں جانسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے وہی تو میں کہوں کہ آخر ہماری ایجنسی کو ایسی کیا جو مسئیبت پڑ گئی ہے کہ وہ اس قسم کے کھٹیا حربوں پر اتر آئی ہے لیکن ایک بات ہے میں جہاں تک کاسم کو سمجھی ہوں یہ منصوبہ ایک فیصد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس میں ایسی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں کہ وہ ڈاکٹر جابر سے خفیہ طور پر فارمیلہ اڑا لائے میرے خیال میں بوس کو کاسم کی ذہنی قیفیت اور صلاحیتوں کی صحیح ریپورٹ نہیں پہنچی مرسی نے کہا یہ بات نہیں بوس کو کاسم کے مطالق تم سے زیادہ معلوم ہے اور اس کے بعد اپنی بیگم سے جو اس کے والد کی بھتیجی ہے اور چونکہ وہ اسے اپنے والد اور اپنی بیگم سے چھپائے گا اس لئے زاہر ہے وہ ان کے مطالق نہ ہی کرنل فریدی کو کچھ بتائے گا اور نہ کیپٹن حمید کو اب رہ گیا فارمیلے کا حصول تو ہاں میں فی الحال جلدی نہیں ہے کیونکہ ریشہ تیار ابھی نہیں ہوا تیاری کے مراحل میں ہے فائنل طور پر تیار ہونے کے لئے اسے بھی ایک ماہ کا عرصہ چاہیے اس ایک ماہ میں قاسم کو ٹریٹ کیا جائے گا اسے خوفزدہ رکھا جائے گا اور جس طرح کسی ہاتھی کو صدایا جاتا ہے اس طرح ایک ماہ میں قاسم کو بھی بقاعدہ تربیت دی جائے گی تاکہ وہ اس منصوبے میں کامیابی سے عمل کر سکے بہت سے معروف سائنس دان مسٹ ڈورتھی کی خدمات حاصل کی ہیں اسے قاسم کے دفتر میں بطول لیڈی سیکریٹری بھرتی کرا دیا ہے اور وہ وہاں رہتے ہوئے قاسم کو ریڈ کر رہی ہے مسٹ ڈورتھی نفسیات دان ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی بھرپور عورت ہے اور وہ قاسم کے میار پر پوری اترتی ہے فی الحال تو اس کا میک اپ ایسا کیا گیا ہے کہ وہ بڑی اور بدصورت بنی ہوئی ہے کیونکہ قاسم کی لیڈی سیکریٹریوں کی تائیناتی قاسم کی بیگم کے ذریعے ہوتی ہے اور وہ قاسم کے لیے اپنی پسند کی لیڈی سیکریٹری منتخب کرتی ہے جو بھوڑی بھی ہو اور بدصورت بھی لیکن جب قاسم کی اصل ٹریننگ شروع ہوگی تو مسٹ ڈورتھی کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور انداز میں قاسم سے اٹیج کر دیا جائے گا مسٹ ڈورتھی میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ قاسم کو اس طرح تبیعت دے کر وہ جاسوسوں کے انداز میں کام کرتے ہوئے یہ فارمیلہ حاصل کر سکے جونسن نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا ہوں کاغذی طور پر تو یہ منصوبہ ٹھیک ہے لیکن کامیاب بھی شاہد ہی ہو مرسی کو اب بھی یقین نہ آ رہا تھا بلکل کامیاب ہوگا تم دیکھنا یہ قاسم ڈورتھی کے اشاروں پر کس طرح ناچتا ہے ڈورتھی اس سے پہلے بھی ہماری خفیہ ایجنسی کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکل کیسز کو کامیاب کرا چکی ہے جونسن نے پورا اعتماد لہچے میں کہا اس کا مطلب ہے تصویر بننے کے بعد میرا کام ختم ہو جائے گا خدا کا شکر ہے ورنہ مجھے تو اب قاسم کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی خوف آتا ہے مرسی نے کہا ہاں تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا لیکن یہاں سے تم قاسم کے ساتھ ہوتل جاؤگی کیونکہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کرنل فریدی کے آدمیوں نے تمہارا تاکب کیا تمہاری نگرانی کرائی ہے اور پھر مطمئن ہوکا نگرانی چھوڑ گئے ہیں لیکن تم دونوں کے ہوتل سے نکلنے کے کچھ دیر بعد کرنل فریدی کا اسسسٹنٹ کیپٹن حمید ہوتل آیا تھا وہ قاسم کو تلاش کر رہا تھا اس لئے فیلحال تم اس کے ساتھ واپس جاؤگی قاسم کو چونکے بے ہوش کر کے یہ تصاویر بنائی جائیں گی اس لئے اس ایک اطن اس اصل بات کا علم نہ ہو سکے گا وہ یہی سمجھے گا کہ جزیرے پر گھومتے پھرتے تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ گئی تھی تمہارے کاغذات بلکل درست ہیں اور تم نے واقعی مصور کے مقابلے میں حصہ لیا ہے اس لئے ظاہر ہے کپٹن حمید اور کرنل فریدی بھی مطمئن ہو جائیں گے اگر تم فوراں غائب ہو گئیں تو وہ چونک جائیں گے وہ خطرناک حد تک ذہین آدمی ہیں ان کا اتمنان ضروری ہے جب ان کی طرف سے اتمنان کی ریپورٹ ملے گی تب قاسم کو تصویر بھیجی جائے گی اور اس کی ٹریننگ شروع ہوگی اس لئے تمہیں ابھی ایک دو روز مزید یہاں رکنا پڑے گا جونسن نے کہا اور مرسی نے برا سامو بناتے ہوئے سر ہلا دیا اس لئے میں میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجھٹی اور جونسن نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس جونسن نے تیز لہجے میں کہا میک بول رہا ہوں بوس کیمرے تیار ہو گئے ہیں آپ میں اس پرسی کو بھیج دیں تاکہ تصویریں بنائی جا سکیں دوسری طرف سے کہا گیا اوہ اچھا ٹھیک ہے مرسی آ رہی ہے تمہیں معلوم ہے نا کہ کس قسم کی اور کتنی تصویریں بنانی ہیں جونسن نے کہا یس بوس آپ بالکل بے فکر رہے ہیں دوسری طرف سے میک نے کہا اور جونسن نے ریسیور رکھ دیا جاؤ مرسی اب تمہارا کام شروع ہو رہا ہے اور سنو تصویریں جب اوکے ہو جائیں گی تو تمہیں اور قاسم کو اس بحری جہاز سے واپس اس جزیرے سے واپس اس جزیرے تک پہنچا دیا جائے گا جہاز سے تمہیں لائیا گیا ہے اس کے بعد تمہاری ادھکاری پر منحصر ہے کہ تم قاسم اور کیپٹن حمید اور کرنل فریدی کو کس طرح مطمئن کرتی ہو جونسن نے مرسی سے مخاطب ہو کر کہا اس کی تو تم فکر نہ کرو لیکن مجھے تو اس پلپلے گوشت کے پہاڑ کے اویا جسم سے پہلے ہی کراہت آ رہی ہے یوں لگے گا جیسے پہاڑ سے کوئی گلہری چمٹی ہوئی ہے لیکن کیا کیا جائے یہ بھی تو ڈیوٹی کا حصہ ہے مرسی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا صرف لپٹنے کی حد تک مسئلہ نہیں ہے تم جانتی ہو بہت کام میں ذرا برابر بھی کتاہی برداشت نہیں کر سکتا جونسن نے کہا اور مرسی سے ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف پڑ گئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے